اور یہاں اہم خبر آپ کو دیں گے سینئے ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے نیا خط 23 اکتوبر کو یعنی گزشتہ روز لکھا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے مقصود پینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لیا ہے نمائندہ جیونیز عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر ہم بات کریں گے عبدالقیوم صدیقی سے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اب یہ گزشتہ روز خط لکھا گیا گزشتہ شام ہی خبر یہ آئی کہ جسٹس منصور علی شاہ جو اس وقت سینئے پیونے جج ہیں وہ عمرے پر روانہ ہو رہے ہیں اور اس موقع پر عمرے کی ادائی کریں گے جو فل کورٹ ریفرنس ہونا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے عربیدائی فل کورٹ ریفرنس اور اس میں بھی شیائع دو شرکت نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ جسٹس یاہی آفریدی کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان جو حلف اٹھایا جانی کی تقریب ہے اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ عمرے پر ہونے کی باعث شرکت نہیں کر سکیں گے لیکن یہ بتایا جارہا ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو کہا تھا کہ لوگ ہمارے عامال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی انہوں نے ترمیمی آرڈنس اس پر فل کورٹ بٹھانے کی تجویز دی